میں اگلا مسئول آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیم نادر دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا واک اینٹ سے حضروں جو ہے وہ کتنا سفر ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا خرچہ آتا ہے اگر بنا لوکل جائے وہ وارے میں ہے یا پھر بائک پہ جائے تو وہ وارے میں ہے اچھا میرا سیکنڈ ٹوار ہے جو میڈیکل ریپ حضرات ہیں اگر کسی نے حضروں جانا ہو تو مجھ سے رابطہ وہ کر سکتا ہے میرا نمبر لگا ہوا ہے بائیوں میں میں ہر منڈے کو جاتا ہوں حضروں میرا ویزیڈ ہوتا ہے تو اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتنا خرچہ آتا ہے اور سفر کتنا ہے کتنے کلومیٹر ہے یہاں سے واک اینڈ سے ہٹیاں جو آگے سٹاپ آتا ہے وہاں تک ہے تائی کلومیٹر اور ہٹیاں سے پھر آپ کو رائٹ مڑنا پڑتا ہے وہاں سے حضروں تک جو ہے وہ سات کلومیٹر کا سفر ہے تو خرچہ کتنا آتا ہے بات یہ ہے کہ خرچہ بائیک پہ جائیں تو کتنا خرچی کیا بائیک میں مارے رہتا ہے یا پھر آپ لوکل جائیں لوکل جائیں تو میرے خال میں یہاں سے جو ہے نا ایک سو ستر ایک سو ستر وہی تقریباً تین سو ساڑھے تین سو لگتا ہے اور پھر وہاں پہ پیدل آپ کو ایک ہسپٹل سے یا ڈاکٹر کو آپ نے کال کرنی ہے یا ویزیڈ کرنا ہے پھر آپ کو وہاں پہ لوکل خرچہ دینا پڑتا ہے میرے خال میں وہ پانچ ایک سو اور پہ لگ ہی جاتے ہیں تو آپ نے اگر بائیک پہ جانا ہے تو بائیک پہ کتنا خرچہ آتا ہے ونڈیو ابھی تک میری لائک سبسکرائب نہیں کی تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں کیسے ہیں جناب یہ ہے جناب اٹک باب اٹک یہاں سے جو ہے نا اٹک کو راستہ جاتا ہے اور یہ والا جو ہے نا یہ جا رہا ہے حضرو پشاور ڈبل روڈ میں جی ٹی روڈ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کیا کیا ہے اس میں یہ پاس جو ہے نا تربیلہ ڈیم سے یہ نہر آ رہی ہے وہ میں آپ کو نہر بھی دکھاتا ہوں اچھا اے آر یونیورسٹی کامرہ کامپس تحصیل کانسل دسٹک ہیڈ کوارٹر ہسپتال اٹک دلہ کے چہری اٹک آرٹلری سنٹر اٹک دسٹک پلیس آفیسر اٹک ڈپٹی کمیشنر اٹک یہ سارا یہ ہے جناب اٹک کو جب آپ آتے ہیں نا راول پینڈی حسن عبدال سے تو یہاں پہ یہ روڈ آ رہی ہے وہاں سے اور یہ روڈ جو ہے نا اٹک کو چلی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اٹک کو یہ روڈ جا رہی ہے اور یہاں پہ گیٹ سا بننا ہوئے باب اٹک اور یہ ہے کامرہ ہٹیاں اٹک شہر اٹک شہر لف سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور مال برادر گاڑیوں کے مالکان ایکسل کے مقررہ کر رہا ہے یہ وغیرہ یہ لکھا ہوا ہے بھی کتنے فٹ پانچ شہر یا پانچ کلومیٹر یہاں سے آپ اٹک کو چلے جاتے ہیں اور یہاں سے آپ پشاور اور کامرہ چلے جاتے ہیں میں ابھی حضروں جا رہا ہوں تو میں آگے جاؤں گا یہ آپ کو جب دروازہ نظر آیا تو آپ نے اٹک کو موڑ جانا ہے تو یہ جو ہے نا بہت بڑی ایک نہرہ آ رہی ہے تربیلہ ڈیم سے یہ بھی اٹک کو جاتی ہے اور چلتے ہیں آگے آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں یہ ناہر یہ تربیلہ ڈیم سے آ رہی ہے اس کا پانی چیک کریں بہت زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہے سیڈیں اس کی پکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تھنڈا پانی ہے اور یہ جالہ لگایا ہوا ہے انہوں نے یہ روڈ والی سیڈ سے کوئی چیز جو ہے نا اندر نہ چلی جائے اگر کوئی گاڑی ہوگا رہا ہے ایک ایسی ڈنڈ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آ رہی ہے تربیلہ ڈیم سے آ رہی ہے اور یہ اٹک شہر کو جا رہی ہے دیکھیں کتنا بڑی نیر ہے پشاور سیدھا جانا ہے حضروں جو ہے اپنے لفٹ رائٹ پر موڑ جانا ہے اٹک نو کلومیٹر کامرہ اٹک نو کلومیٹر ابھی میں وہاں سے وہ پول نظر آ رہی ہے یہاں سے رائٹ موڑ جاؤں گا یہ ہٹیاں کا اور میں ہٹیاں پہنچ گیا ہوں یہاں سے یہ ڈبر روڈ جا رہی ہے حضروں کو میں نے حضروں جانا ہے یہ سیدھی روڈ جو ہے جائے گی آگے پشاور اور کامرہ دو کلومیٹر فاصلے پہ کامرہ ہے اس کے بعد نیٹی فور کلومیٹر پشاور ہے اور یہ جو سامنے پول نظر آ رہے ہیں میں پول سے کراس کر کے میں رائٹ سیڈ پہ اس روڈ پہ موڑ جاؤں گا اور یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں یہ پنڈی وہ گائنٹ آسن عبدال کو جا رہی ہیں جیسے نے ہٹیاں کا نہیں دیکھی وہ یہ سٹاب دیکھ لیا ہٹیاں کا اب یہ پول کے اوپر کا نظر آپ دیکھ لیں میں نے ادھر موڑنا ہے اور میں ابھی پول کے نیچے کھڑا ہوں اور اوپر کھڑا ہوں جو ہے نا بہت پیاری مسجد ہے اور یار واگانڈ میں کل بارش ہوئی ہے ادھر موسم اتنا اچھا تھا اور یہاں پہ اتنی گرمی ہے نا حضروں میں سانس لینا بہت مشکل ہے یہ ایک ہسپیٹل ہے فاطمہ ہسپیٹل یہاں پہ میں آیا ہوں اور بابی یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے پرسینہ نکلی جا رہا ہے اور سانس اتنی گھٹن کی ہو رہی ہے نا بہت زیادہ مشکل ہے اسے راول پنڈی اسلامباز سیدھا اور تربیلہ ڈیم جو ہے نا وہ اپنے لفٹ پہ مڑ جانا ہے آگے ایک روڈ آئے گی سیونٹی پہ جاتا ہوں میں نے فرس ٹائم یہاں سے یہ جو وارگ گرم کے پاس لفٹ سیڈ پی ایسو کا پمپ ہے میں نے وہاں سے اسکری سیمنٹ موڑ والا میں نے وہاں سے پانچ سو رپے کا فیول میرا بالکل فیول ختم ہو گئے تھا بائیک کو میں چوک اوپر کر کے لے کے گیا ہوں تو وہاں سے میں نے پانچ سو رپے کا فیول ڈلوایا ہے دو سو ساٹھ رپے میرے خواہد میں اس ٹائم لیٹر تھا تو پانچ سو کا آپ دیکھ لیں پھر دو لیٹر بھی نہیں آتا تو میں جناب یہاں سے گیا ہوں حضروں حضروں پورا کیا ہے ویزٹ کیونکہ وہاں پہ آپ پتہ ہے ایک ہسپیٹل سے دوسرے ہسپیٹل تک تو پھر واپس آیا ہوں اسی پانچ سو کے پر جب میں گھر آیا ہوں ابھی بھی میرے بائیک میں ریزرٹ تو لگا ہوا تھا لیکن اس میں تھوڑا بہتا فیول تھا